اسلام علیکم دوستو کیا حل چاہ رہا ہے آپ کے آج حکمت کے سوال نمہ دو میں جس کا تعلق تاریخ طب سے ہے مجھے امید ہے آپ کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہوگی دوستو وہ سے طلبہ وہ مضامین جن میں وہ کمزور ہوتے ہیں یا جن میں پسند نہیں کرتے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اپنے کسی خاص مضمون کی جانب سے بے توجہی بڑھتیں گے تو ہمارے لئے آندھے چل کر نہایت تکلیف دے ثابت ہوگا بہت سے طلبہ اپنے ناپسند دیدہ مضامین کا مطالعہ سب سے آخر کے لئے اٹھا رکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ کسی بھی کام کا سب سے مشکل مرحلہ شروع میں ہی انجام دے دینا چاہیے جب ہم تازہ دم ہوتے ہیں مارا دماغ زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم سب مشکل اور آخر کے لئے اٹھا رکھتے ہیں تاکہ امتحانو تیاری کریں اور پاس ہوں جس طرح ہمیں زندگی کے اکثر مسائل حل کرنے کے لئے بالک نظری اور حمت و استقلال کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے بلکل اسی طرح ہم اپنی ٹیکسٹ بکس کے مطالعے کو سلسلے میں بھی بہت ہی سوجبو سے کام لینا چاہیے یہ حمت و استقلال ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے اس دور کو اپنے لئے زیادہ سے زیادہ مفید اور کارامت بنا سکتا ہے سبرتعمل مطالعے کے لئے نیاز ضروری ہے ہم اپنے کسی بھی کام میں اسی وقت لطف محسوس کرتے ہیں جب نیازت سبرتعمل کے ساتھ اس کی جانب اپنی پوری توجہ مفضول کریں دوستو جونسا ہم آج کا ٹاپک ہے تاریخ تیب ڈکشری میں اگر ہم دیکھیں تو دب کے مہنی ہوتے ہیں علاج کرنا جادو کرنا اس کے مہنے میں بھی آسکتا ہے لیکن عطبہ کی نطر میں اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذیب انسان کے بدن کے حالات صحت اور حالات مرض معلوم ہوتے ہیں ٹھیک ہوگے دوستو طبکہ سٹارٹ کے بارے میں آگاز کے بارے میں یہ دو رائے ہوتی ہیں الگ گروہ کہتا ہے ہر زمانے میں انسان کی ضرورت ضرورت ہے جبکہ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے طبکہ حادث کرا دیتے ہیں حقیم بکرات طبکہ کلامی فن سمجھتے ہیں بکرات کے الہامی فن ہے حکیم افلاتون اپنے کتاب میں اس کے لیوز کو ساب الہام ساب الہام تسلیم کیا ہے ٹھیک ہوگے دوستو خود جالی نیوز بھی تفسیر اللہ حد میں اسی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کوئی جنانیوں کے علاوہ اکثر دوسری قومی بھی اسے کو الہامی قرار دیتے ہیں اس علم کو یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس علم کو وہی کے ذریعے اطاق کیا ہے سابیوں کے نزدیک یہ علم حیقلوں مذہبی صداروں سے پھیلا مجوسیوں کے خیال زردشت پر چار طرح علوم کی کتابیں نازل ہیں جن میں سے ایک طب ہے چار طرح کی بکس نازل ہیں جن میں سے ایک طب ہے ٹھیک ہوگے دوستو ہندو آئیور ویدک کا ساتھ چشمہ وہ اعلام قرار دیتے ہیں اب ان جابر بھی اس کو اعلام یا کشف کرن دیتا ہے اس کے نظر کیا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ جڑی بوٹیاں اور درختوں سے پوچھ لیتے تھے ان کے فوائد مقصانات تمام تفصیل چلتا رہتا تھا جوگی سنیاسے بھی یہی نظریہ رکھتے تھے وہ کہتے دوالی کی رات جڑی بوٹیاں بولتی ہیں وہ اپنے خاص فوائد بتاتی ہیں اس کے علاوہ اسلام میں طب کے مطلب ایسے خیالت نہیں اسلام طب نبی مستقل موضوع ہے جو وہ الہی اور کمال نبوچ سے صرف رازو انسان بتائی سے پہلے مرض کو زیادہ حمیت حاصل نہیں تھی پتھر کے زمان میں مقتلی مراز کے باقصرات مسالیں ملتی ہیں پکول ڈاکٹر اڈوائس اچھا کچھ لوگ ہیں جن میں سے ڈاکٹر ڈوائس کہتا ہے علم میں تو کوئی نیا علم نہیں ہے اس وقت سے انسان نے اپنی کوششوں سے اپنے وارز کا علاج ڈھونڈ لیا گیا ہو لیکن یہ اس کی اپنی رائے ہے اس لئے مسلمان حضرت آدم کو سب سے پہلے انسان اور طبیعی ماتے پھر یہ علم ورثے میں آپ کے بیٹوں کو اولاد پر متقل ہوتا چلا گیا ہے ایک روایت میں اس کی تعلیم مکمل حضرت علیم علیہ السلام کو دی گئی تھی لیکن یاد مسلم قوم یعودیوں نے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کا موجود قرار دیا ہے اور ہندووں نے دنو منتری اور پارسیوں نے اپنے پرغمبر زرد تشت حضرت عدریس علیہ السلام انہوں نے طفانوں سے پہلے ہی تمام معلوم میں کمال حاصل کر لیا تھا یونان کی زمین میں بڑے بڑے نامور عطبہ پیدا ہوئے تھی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان میں سے اسکلیبیوس یہ بھلا اپنے اولاد کو اس فان کی زبانی تعلیم دیتی وہ وسیعہ تکی کہ یہ فان کاندان سے باہر نہ جانے پائے سے باہر نہ جانے پائے یہ علم عقلی دز اپلاتون سولمی اسی خاندان سے اس لئے کے سولمی نسل میں حضرت موسی علیہ السلام تھے تو اس میں سے سولمی نسل حضرت موسی علیہ السلام پانچ سو برس پہلے بکرات پیدا ہوا تھا جو جنانی میں پہلا شخص تھا جس نے متعدد کتابیں لکھیں اسلام سے پہلے جالی نوس پہ اس فن کے کمال جو بھی اسے پہتا ختم ہو گیا اسلام سے پہلے جالی نوس پھر آیا ہے اسلام جو کے موجودہ مکرات اور جالی نوس کا قول ہے کہ جب فلسفہ کو دنیا الہامی تصور کرتی ہے کوئی نوٹیب کو الہامی سمجھے دے فلسفہ کو دنیا الہامی تصور کرتی ہے تو کیوں نہ تصور کرتی ہے کوئی الہامی سمجھے دے دوستو یہاں دکھ تو ہم ملوان کرتے سکتے ہیں آج کا ٹاپک یہاں تک تھا اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمانس کر دیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہوگی تو اب جال چاہتا ہم اللہ افکار حامی و ناصر